دونوں کو ملایا اگلی سطریں نہیں ملائیں اس کی اگلی سطر یہ ہے مگر یہ بات کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے سو ہم نے اس خیال کا باطل ہونا اپنے کتاب حمامت البشرا میں بفو کی ثابت کر دیا ہے اور قلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن میں بغیر وفات حضرت عیسیٰ کے اور کچھ ذکر نہیں پاتے اور وفات کا ذکر نہ ایک چگہ بلکہ کئی مقامات میں پاتے ہیں ہاں باز احادیث میں نزول کا لفظ آیا ہے لیکن وہ لفظ ایسا ہے کہ زبان عرب میں اکثر استعمال اس کے مسافروں کے حق میں ہے جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں وارد ہوں اور یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے آئیں اور نزیل تو مسافر کو ہی کہتے ہیں جیسا کہ جاننے والوں پر کوشیدہ نہیں مگر توفی کا لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پایا جاتا ہے تو اس میں بغیر مانے مارنے کے اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اور یہ مانے مارنے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں اور تو جانتا ہے کہ مارنہ ایک عمر ایک عمر صافت دائم الگوہ اور خدا تعالی کی سنتوں میں داخل ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہوئی ہے آپ نے صفحہ 69 کا پہلا بارہ تو مجھے سنایا ہے جو صفحہ پورا چل رہا ہے صفحہ 70 کی دوسری سطر وہ نہیں ہمیں سنایا ہے میرے بات تو سننے ہیں وہ آپ محمد البشرا کو ساتھ ملاکت پڑے ہیں میری بات تو سننے ہیں میری بات تو سننے ہیں میرے بات اس کی بلاد محمد البشرا نے کیا ہے اس کو بھی پڑے ہیں تو چھوٹا جا ہور زور رہا لو پھر میں بولنا اگر تو آڈے کھال کہ جو دلیل تو آڈے کمزور ہے تو ہور جا رہا ہے آپ نے دلیل ایک دی ہے اکتباس دو پڑے ہیں دلیل اور اکتباس میں فرق کریں کہ آپ نے دلیل ایک دی ہے اکتباس دو پڑے ہیں دو اکتباس دو دلیلیں بندی ہیں یا دو اکتباس دلیل کی دلیل کی دلیل کی سوال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہیں قرآن میں ان کی زندگی کا ذکرہ ہے تو امیزہ صاحب جہاں پہ ذکر کر رہے وہاں سیاک و سباک میں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا تسی بولو جائے میں نے بولن دے یہ بڑا شاہ اسی درکاری صاحب نے چوکا ہے انہیں جگہ تسی تینکینٹے بولنا ناسی اس طرح تکان مناسب نہیں ہے بیکن دوسری حوالے پڑھے لیا تھا میں بولیا سمجھ جو کر پسونا تھا ایسے بھی گفتگو دیا نام دائی تکار ہے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی جب اکتباس پڑے تو کیا بتایا تھا کہ اپنی بات کی وضاحت میں کر رہا تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے سسول پہ قائم نہیں رہنا مرزا صاحب کے فکرے کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت بھی مرزا صاحب خود کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا اور اسی صفحے کا اگلی سطر ہی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام رسول فوت ہوگئے جتنے رسول پہ ہے وہ سارے فوت ہوگئے تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں جب اسی شاہ کو سباک میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام رسولوں کی وفات کا تذکرہ ہے اور اسی شاہ کو سباک میں ہو کہ موسیٰ زندہ ہے تو اس فکرے کی روشن میں فکرے کا مفہوم بنے گا کہ موسیٰ کی زندگی سے کیا مرہا ہے جیسے باقی سارے انبیاء زندہ ہیں یہ مسئلہ ایسا ورنہ دیکھیں اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کو اس لیے زندہ مانا ہے کہ فرض کریں موسیٰ زندہ ہے یا مرزا صاحب نے لکھا ہے تو جو احمدی نہ ہو اس کے سامنے کیا دلیل دیں گے اس کے سامنے کیا دلیل دیں گے آپ کہیں گے جی وہ نرول اکمی لکھا کر میں تو اس کو مانتے ہی نہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی وہ دلیل دیں جو دلیل اپنی ذات میں ثابت ہو یہ نہیں کہ جو فکریں مبہم ہیں ان کو پکڑ لیں اور شاہ کو سباک بتا رہا ہے کہ صاحب یہاں تو جسمانی زندگی کا ذکر ہی نہیں ہے اس کو آپ پکڑ لیں جیسے قرآن کریم کہتا ہے اللہ تقرب الصلاة وانتم سکار ہو گئے یہ سکارہ بنے کہ صاحب لے اللہ تقرب الصلاة دیکھیں قرآن کریم نے مثالیں دیئے ایک جگہ فرمایا کہ ازواج ہو امہ ہاتھوں نبی کی بیویں اور مومنوں کی ماہیں ایک مقام پہ فرمایا ان امہ ہاتھوں اللہ لائی ولدنہوں ان کی ماہیں کون ہیں جنر ان کو جنہ ہے اگر کوئی تراجل صاحب یہ کوئی تضاد ہے تضاد نہیں ہے ایک جگہ پہ اور مضمون بیان کرنا دوسرے جگہ پہ اور مضمون بیان کرنا مقصود ہے ورنہ نبی کی بیویوں نے ہمیں نہیں جنہا تو جھوٹ تو نہیں ہوئے روز پر تو مفہوم الہد 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 ہے وہاں پہ اور مضمون بیان کرنا مقصود ہے حسائد میں اور مضمون بیان کرنا مقصود ہے اسیاء کو سباب بتا رہا ہے کہ جب ایک کتاب کا مصنف ہر جگہ پہ اسی صفحے پر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو کس مفہوم میں زندہ ہوگا روحانی مفہوم میں زندہ ہوگا ابھی میرا سوال جاری ہے ابھی ہی جاری ہے جی فرماؤ جناب یہ درہ انہوں نے فرمایا میرے ہم نے کہ یہ میں نے اپنی کتاب محمد البشاہ میں لحظ کر دیئے تھے یہ محمد البشاہ بھی ہے محمد البشاہ میں وہ فرما رہے ہیں بار حیات و قلیم اللہ ثابت و بنصر قرآن الكریم اللہ تاکراؤ فی القرآن اللہ تعالیٰ ایسی آیات شان عیسیٰ میں نہیں ہیں عیسیٰ نہیں زندہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ آیت آئی موسیٰ زندہ ہے ماشاءاللہ فکرہ آپ نے سن لیا کہ زندہ مردوں سے ملاقات نہیں کیا نہیں گئے اور مرزا صاحب نے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے آسمان کے ملاقات تو ملاقات ہوئی کی نہیں ہوئی تو وہاں پر زندہ مردے سے کیا مراد ہے اور کون سے زندگی بیان کرنی مقصود ہے تمہانی زندگی بیان کرنی اور فلاہت کون پی مریعہ سم میں لکھائے گی حدیثہ کے بارے میں آیا تو وہاں کے مضمون مختلف کتابوں میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح زمینوں کی اخواڑ پشاڑ کرنی ہے اور اس طرح کمزور باتوں سے استضلال کرنا ہے پھر موسیٰ کی ذندگی ثابت ہو رہی ہے مرزا صاحب میں کمزور باتے آپ سمجھتے ہیں مرزا صاحب میں یہ کتابوں کو آپ کمزور باتے سمجھتے ہیں میں آیا کیا ہے میں آیا کیا ہے مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کمزور باتے ہیں دلیل آپ کو پیشتے آپ ان کو ہو جائے ہیں علیہ السلام لئننہو لقی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم والاموات اللہ یلاقون الاحیات ولا تجیدو مثل هذه الآیات فی شخن عیسی علیہ السلام اب جہاں پر جب مرزا غلاق کردیانی نے جب فرق بہن کیا کہ جو شان موسیٰ علیہ السلام کی ہے جس سلام وہ زندہ ہیں یہ نہیں کروایا میں اب کتا جاؤں جب تم اس قسم کی آیات عیسی علیہ السلام کی شان میں نہ پاؤ گے آپ سنگی آپ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ روحانی حیات کے طور پر وفاق کے بعد آپ کے بقول کہ عیسی علیہ السلام وفاق پا چکے ہیں ان کی وفاق کے بعد وہ روحانی طور پر زندہ نہیں ہے تو پھر استحاس خاص طور پر مرزا صاحب کا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چکنے کی وجہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ اس آیات سے موسیٰ علیہ السلام کی روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے اس قسم کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں آئی قرآن میں اگر آئیات آپ سارے دکھا دیں کیا چیئے آیات لیکن آپ یہ وقت باقی تمام انبیاء کی روحانی زندگی مراج کی حدیث یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی ہے روحانی زندگی یہ آیات عیسیٰ کی شان میں نہیں ہے دو باتوں پر غور کریں قرآن سے ثابت ہو رہی ہے انہی ہو رہی آپ یہ مکمل کرنے آپ پراتے ہیں قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بالخصوص شان موسعی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر موسعیٰ علیہ السلام اگر دونوں کی حیات ایک جیسی تو کوئی فرق نہیں بھئی نبیہ کریم علیہ السلام جاں موسعیٰ علیہ السلام سے ملے دیکھا تو ہم انبیاء سے ملے تو اس وجہ سے مولانا صاحب نے عبارت دکھائی ہے کہ عبارت شبہ ضرور اٹھا لیے یہ عبارت اگر آپ غور کریں تو شبہ اگھا لیے جو میں بات کہنا چاہوں آپ کی بات بھی میں پوری طریقے سے سمجھ دیا کہ اس کتاب کی عبارت میں تو آپ نے آگے دکھا دیا اور علالعقل اگر ہم کم نص کم مان لیں تو یہ ضرور ثابت ہو رہا ہے کہ کلام کے میں کچھ نوائی تنافض ہے جب کوئی شخص نبی کی یہ صفت نہیں ہوا کرتی یا مسئلے نبی کی کہ اس کے کلام میں کسی قسم کا ٹکراؤ ہو بلکہ اس میں صورا تدبیق کا پہلو سامنے آجاتا ہے جیسے بھی آپ نے ملحب کی کہ وہاں کچھ اور مفہوم ہے وہ ازباج ہو وہ ماہتون اور دوسری آج میں کچھ اور مفہوم ہے لیکن یہاں پر ٹکراؤ بہرحال نحسوس ہو رہا ہے تو اس بات سے انکان نہیں کیا جائے سکتا اگر وہ کیا جا سکتا ہے تو آپ بدا دیجئے